بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ولی ٹکنالوجسٹ میں ہوں آپ کا میزوان عبد الرمان عوان ناظرین آج ہم آپ کو بتانا چاہیں گے بریکنگ نیوز ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا خطاب بھی متوقع ہے اور وزیراعظم صاحب آج قوم کا اعتماد میں لیں گے ملک کی مجموعی امن و سلامتی کی صورتحال کے اوپر اس کے علاوہ معاشی طور پر ایک بڑے پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب اس بڑے پیکج کے اندر کیا کیا ممکنہ طور پر اعلانات ہو سکتی ہیں اس کے اوپر ہمارے روشنی ڈالیں گے جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ملک کی قومی سلامتی کی صورتحال بنی رہی ہے امن و امان کا مسئلہ رہا اس کے اوپر ذاتی طور پر اظہار برہمی کیا جو وزیروں نے وزیراعظم صاحب کو گلت گائیڈ کیا اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اوگرہ کی ایک سمری آئی تھی وزیراعظم پاکستان کے پاس جس کے اندر یار اشاریہ چھے اس کے اندر یعنی پٹرول پٹرولی مسنوات کی قیمت میں اضافہ کے لیے وزیراعظم کو بتایا گیا تھا کہ یہ اضافہ کیا جائے لیکن وزیراعظم نے قومی مفاد کو مندر نظر رکھتے ہوئے اس سمری کو فوری طور پر مسترد کی ایسے قبول کرنے سے انکار کی ہے یعنی اگر وزیراعظم صاحب یہ سمری قبول کر لیتے تو ایک دفعہ پھر سے پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں یارہ سے پندر ارپیتر کا اضافہ متوقع تھا لیکن وزیراعظم پاکستان نے غریب عوام کا سوچ ہے اور وزیراعظم صاحب خود بھی اپنے مختی خطاب میں ہر دفعہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ جناب میں جانتوں کے مہنگائی پاکستان میں بہت ہے لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ عالمی دنیا کا مسئلہ ہے یہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی جب پرائز زیادہ ہوتی ہے تو مجبوراً وزیراعظم پاکستان کو یا جو بھی حکومت ہے پاکستان کی اس کو پٹرولیہ مسنوات مینگی کرنی پاتی کیونکہ یہ پاکستان کی اپنی مسنوات نہیں ہے بلکہ ہم دیگر ممالک پر انحصار کرتے ہیں اور یہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تو کہنے کا مقصہ یہ ہے کہ آج وزیراعظم صاحب مہنگائی کے اوپر اہم ترین پیکج کا جو اعلان کریں گے وہ پیکج کے اعلان میں یہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایشیا ضروریہ جو ہوتی ہیں روز مراکی چیزیں ان کے اوپر خصوصی طور پر سبسلیر دینے کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے اور وزیراعظم صاحب گئی چینی آٹا جتنی بھی گریب عوام کی پہنچ میں چیزیں اس وقت دور گریب عوام کی پہنچ سے اس کے اوپر خصوصی طور پر ریلیف کا اعلان کریں گے اور وزیراعظم صاحب مہنگائی کے اوپر پتہ چلے کہ تین ارب روپے کا سبسلیر پیکج کا بھی اعلان کرنے جا رہی ہیں تو آج کا وزیراعظم کا خطاب انتہائی اہم ہوگا اور آج کا خطاب خاص کا گریب عوام کے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ ایک غریب عوام وزیراعظم پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے اس وقت اور وزیراعظم صاحب نے واقعی حق ادا کر دیا ہے اور غریب بندے کا احساس کرتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی اگر وزیراعظم صاحب چاہتے پٹرولیم مسنوات کے اوپر یارہ سے پندر پیتاک جو سمبری پیش کی گئی یوگرہ کی طرف سے اس کے اوپر سے نیچر کر سکتے تھے لیکن وزیراعظم صاحب نے سوچا کہ یار پہلے عوام پیس رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے اس لئے وزیراعظم صاحب نے یہ کرنے سے انکار کی ہے تو آج ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا جا رہا ہے غریبوں کے لیے غریب عوام کے لیے اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دن بہ دن گربت باری ہے لیکن وزیراعظم صاحب بہت زیادہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں دن رات کر رہا ہوں اب مسئلہ ایک کام پہ پیدا ہوتا ہے مہنگائی کیوں ہوتی ہے مہنگائی اس وجہ سے نازن ہوتی ہے کہ جب بھی وزیراعظم صاحب کسی چیز کے اوپر نوٹس لیتے ہیں تو بعد میں کیا پتہ چلتا ہے کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے جو وزیر و مشیر ہیں یہ بہت زیادہ مہنگائی ڈبل ٹریپل کر دیتے ہیں اور وزیر و مشیروں کی آپ بات کریں تو پچھلے دنوں جو پاکستان میں دن احتجاج کی صورتحال تھی اس کے اوپر بھی وزیراعظم پاکستان کو غلط گائیڈ کیا گیا جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہوتے ہوتے بچ گئی ہے اور وزیراعظم نے خود ذاتی طور پر اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور وزیراعظم کی شروع دن سے یہی خواہش تھی یار پاکستان میں خون خرابہ نہ ہو پاکستان میں امن سکون سلامتی ہونی چاہیے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید نئی اور تازہ تینی ویڈیو ملتی رہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ